سنے ایک ڈاٹ کوم بات 1947 کی ہے جب ہندوستان کا ایک بہت بڑا حصہ لہو میں نہا گیا تھا یعنی جب آدمی کی مول پروتی یا بنیادی سرشت نے اپنے خونخار جبرے کھول نرممتہ کی ایک بھیانک اور ہولناک تصمیر پیش کی تھی اگے اسی سال اکتوبر نومبر مہینے میں اتر پردیش کے کچھ شہروں کی آترہ پر تھے جس کے دوران انہوں نے ایک لمبی قویتہ لکھی تھی اور یہ قویتہ جس کا عنوان ہے شرعنار تھی ان ہردہ ودارک حالات کو ان کے ذہن و شعور نے جس طرح سمجھا اور جذب کیا اس کا آئینہ ہے مانو کی آنکھ کوٹروں سے گلگلی گھنہ یہ جھاکتی ہے کوٹروں سے گلگلی گھنہ یہ جھاکتی ہے مان لیتے یہ کسی شیط رکت جڑ درشتی جلت علواسی تیندوے کے وشنیت رہے اور تمجھات سب جندوں سے مانو کا ویر ہے کیونکہ وہ ستہ ہے پرکاش کا مان لیتے یدی ان میں نہ ہوتا یہ ستھر تپت سپندن تو مانو سے مانو کی ملتی ہے آنکھ پر کوٹروں سے گلگلی گھنہ جھاک دیتی ہے پک گئی کھیتی ویر کی پرنالیوں میں ہس ہس کے ہم نے سینچی جو راج نیت کی ریتی اس میں آج بہرہی خون کی ندیاں ہیں کل ہی جس میں خاک مٹی کہ کے ہم نے تھوکا تھا گھنہ کی آج اس میں پک گئی کھیتی فصل کٹنے کو اگلی سر دیاں ہیں تھام نہیں شہروں میں قہر پڑا ہے اور تھام نہیں گاؤں میں انتر میں خطرے کے شنک بجے دراشا کے پنکھ لگے پاؤں میں تراہی تراہی شرن شرن رکتے نہیں یگل چرن تھمتی نہیں بھیتر کہیں گونج رہی ایک سر رٹنا کیسے بچیں کیسے بچیں کیسے بچیں کیسے بچیں آن مان وہ تو اپھان ہے غرور کا پہلی ضرورت ہے جان سے چھپٹنا مرگی پڑی اچھا بھلا ایک جن راہ چلا جا رہا ہے جیسے دور کے آوارے بادل کی ہلکی چھاہ پکی بالیوں کا شالی تھیت لین لے کارکھ کی ریکھ کھینچ یا کہ کوئی کاٹ ڈالے لکھتم سہسا یوں مورچھا اسے آتی ہے پتلی کی جوت بجھ جاتی ہے کہاں گئی چیتنا ارے یہ تو مرگی کا روگی ہے مرگی کا دورہ ہے چیتنا استیمت ہے کن تو کہیں بھی دیکھتی نہیں شتھیلتا تنی نسیں کسی مٹھی بھیچے دانت ایٹھی مانس پیشیاں واسنا استھگیت ہوگی کن تو جھاگ جھر رہا موہ سے آج جانے کس ہنسر ڈر نے دیش کو بے خبری میں ڈس لیا سنسکرط کی چیتنا مرجھا گئی مرگی کا دورہ پڑا اچھا شکتی بجھ گئی جیون ہوا ہے رد مورچھنا کی کارا میں گتی ہے تو ایٹھن ہے شوت ہے مکتی لبھ راشت کی جو دے ہوتی لوت ہے اوٹھ کھچے بھیچے دانتوں میں سے پوی جھاگ لگے جھرنے سارا راشت مرگی میں گرس لیا رکیں گے تو مریں گے سوچنے سے بچتے رہے تھے اب آئی انشوچنا روڑھیوں سے سرے نہیں اٹل رہے تب ہی تو ہوگی وہ مرجاد اب انسریں گے ناک میں نکیل ڈال جو بھی کھینچ لے چلے گا اسی کو چلو چلو چاہے کہیں بھی چلو بس بہنے دو ویوستہ کے شانتی آتم گاورو کے دھیرج کے ڈھوہ سب ڈھہنے دو بدھی جب جڑ ہو تو مانس پیشیوں کی تڑپن کو جیون کی دھڑکن مان لیں جب گھور جاڑے میں کمبل کا سمبل نہ ہوتا پاس تب ہم جبڑے کی کٹکٹ ہی سے باندھتے ہیں آس کچھ گرمائی کی بھاگو بھاگو چاہے جس اور بھاگو اپنا نہیں ہے کوئی گت ہی سہارا یہاں رکیں گے تو مریں گے سمانانتر سانپ ہم ایک لمبا سانپ ہیں جو بڑھ رہا ہے ایٹھتا کھلتا سرکتا رینگتا میں نہ سر ہوں آنکھ تو ہوں ہی نہیں دم بھی نہیں ہوں اور نہ میں ہوں دانت زہری لے میں کہیں اس سانپ کی گنجلک میں علجہ ہوا سا ایک بیکس جیب ہوں بغل سے گزرے چلے تم جا رہے جو سر جھکائے پیٹھ پر گٹھر سنبھالے گود میں بچی لیے اس ہاتھ سے دیتے سہارا کسی بوڑھے یا کی روگی کو پلک پر لادے ہوئے بوجھا جگوں کی ہار کا تمہیں بھی کیسے کہوں تم سرشت کے سرتاج ہو تم بھی جیو ہو بیبس ایک ادنا انگ میرے پاس سے ہو کر سرکتی ایک جیتی کل بلاتی لیک کا جو اصل میں سمانانتر دوسرا ایک لمبا سانپ ہے جھر چکیں کتنی نہ جانے کے چلیں جھاڑیاں کتنی کٹیلی پار کر کے بار بار سوکھ کر پھر پھر ملیں ہم کو زندگی کی نئے قسطیں کسی ٹٹ پنجیے سوم جیون دیوتا کے ہاتھ تمہارے بھی ساتھ نشجہ ہی ہوا ہوگا یہی تم بھی جو رہے ہو کسی کنجوس مرگھلے بندھے راتے پر دو سانپ چلے جاتے ہیں بند گئی ہے لیک دونوں کی یہ ہمارا سانپ ہم جا رہے ہیں اس اور جس میں سنا ہے سب لوگ اپنے ہیں وہ تمہارا سانپ تم بھی جا رہے ہو سوچتے نشجہ کہ وہ تو دیش ہے جس میں ستھے ہوتے سب ہی سپنے ہیں یہ ہمارا سانپ اس پر ہم نچھاور ہیں جا رہے ہیں چھوڑ کر اپنا سبھی کچھ چھوڑ کر مٹی تلک اپنے پسینے خون سے سینچی کن تو پھر بھی آس باندھے وہاں پر ہم کو نیرائی بھی نہیں کرنی پڑے گی پھل رہا ہوگا چمن اپنا امن میں آشیاں لیں گے وہ تمہارا سانپ اس کو تم سمر پتھو لٹ گیا سب کچھ تمہارا چھن گئی وہ بھومی جس کو اگم جنگل سے تمہارے پوروجوں نے خون دے دے کر اُبارا تھا کنت تم تو مانتے ہو گیا جو کچھ جائے وہاں پر تو ہو گیا اپنا سوایا پاونہ یہ ہمارا سانپ جو پھونکارتا ہے اور وہ پھونکار میری نہیں ہوتی کنت پھر بھی ہم نہ جانے کیوں مان لیتے ہیں کہ جو پھونکارتا ہے وہ گھنونا ہو ہمارا سانپ ہے وہ تمہارا سانپ تمہیں دیکشہ ملی ہے سب گھرن ہیں پھوتکار ہنسا کے کنت جب وہ اگلتا ہے بھاپ زہری لیتے تمہیں ملی ہے نگل نگل جائیں تمہیں وہ تم جسے اپنا سانپ کہتے ہو ہمیں یہ جو ہمارا ہی سانپ ہے رکو تم بھی کرو موچ آسیس میری اور مو پھے رو کرو آنکھیں چار جھجک کو چھوڑ میری آنکھ میں دیکھو نہیں جلتی کیا وہاں بھی جوت کانپتی ہو ٹم 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 دھوے میں گھٹ رہی ہو جوت ویسی ہی جسے تم نے صدا اپنے ردے میں جلتی ہوئی پایا کسی مہتی شکتی نے اپنی دھدکتی مہت جوالہ سے چھلا کر جسے دیہوں کی مشالوں میں جلا یا رکو میں بھی کیوں تمہیں تم کہوں اپنے کو الگ مانوں سانپ دو ہم نہیں اور پھر منوجتہ کے پتن کی ایسی اوستح میں بھی سانپ دونوں ہیں پتت دونوں تب ہی دونوں ایک ہیں کے چلے ہیں جھاڑ دو چھل مکر کی تنی جھلی پھاڑ دو سانپ کے وشدانت توڑ اکھاڑ دو آج کل کا چلن ہے سب جنتو کی خال پہنے ہیں گلے گیدڑ لو مڑی کی باغ کی ہے کھال کاندھوں پر دل ڈھکا ہے بھیڑ کی گلگلی چمڑی سے ہاتھ میں تھیلا مگر کی کھال کا اور پیروں میں جگ مگاتی سانپ کی کچل بنی ہے شری چرن کا سینڈل کنت بھیتر کہیں بھیڑ بکری باغ گیدڑ سانپ کے بہروپ کے اندر کہیں پر روندہ ہوا اب ہی تڑپتا ہے سنا تن مانو کھرا انسان کھنبھ رکو تو اس کو جگا لیں نہیں ہے یہ دھرم یہ تو پیتریں ہیں ان درندوں کے روڑی کے ناخون پر مرجاد کی مخمل چڑھا کر جو وچاروں پر جھپٹا مارتے ہیں بڑے سوارتھی کی کٹیل چالیں ساتھ آؤ گل گلے یہ ساپ بیری ہیں ہمارے انہیں آج پچھاڑ دو یا مکر کی تنی جھلی پھار دو کینچ لیں جھاڑ دو گاڑی رک گئی رات گاڑی رک گئی ویران میں نیند سے جاگہ چمک کر سنا پچھلے کسی ڈبے میں کسی نے مار کر چھورا کسی کو دیا باہر پھینک رکی ہے گاڑی یہ ہی پڑتال ہوگی نہ جانے کون تھا وہ پر ہردے نے تب ہی ساکھی دی رات میں کوئی ابھاگا مار بیٹھا چھورا اپنے ہی ہی ہردے میں سویم اپنے کو اٹھا کر پھینک بیٹھا دند ناتی بڑھ رہی کل منوجتہ کی ریل سے اور اس کے لئے رکنا پڑے گا منوجتہ کے یان کو مکت انمک رت ہمارا واہنی ساری یہاں رک جائے گی دی اپنے روگ کا بھی بھارڈ ہوتی ہے دھک پنہ دھکار اور یہ دھکار ہندو یا مسلمہ نہیں یہ دھکار آکروش ہے اپ مانتہ میری منوجتہ کا ہمارا رک یہ ادھر بہا میرے بھائی کا رک وہ ادھر رہا اتنا ہی لال تمہاری ایک بہن کا رک بہ گیا ملی دونوں دھرا جا کر مٹی میں ہوئی ایک پر دھرا نچیتی مٹی جاگی نہیں نہ انکر اس میں پھوٹا یہ دوشت دان نہیں لیتی کیونکہ گھرنا کے تیخے وش سے آج ہو گیا ہے اشکت نستیج اور نرویر یہ ہمارا رک شری مدھرم دھرندھر پندہ بھرتی تھررائی پورب میں سہسا اٹھا بواندر وے ہو جاتے پنگو دیش کے سہی مگر ہوتے آزاد ناغرک ہوتے دروہی یہ کیا کم ہے یہاں لوٹ کر جنم جنم تک جگوں جگوں تک ملے انہیں ادھکار ایک سوادھین راشت کا میلہ ڈھومے جینا ہے بن سینے کا سانپ جینا ہم نے بھی سوچا تھا کہ اچھی چیز ہے سوراج ہم نے بھی سوچا تھا کہ ہمارا سر اونچا ہوگا ایک میں جانتے ہیں پر آج اپنے ہی بل کے اپنے ہی چھل کے اپنے ہی کوشل کے اپنی سمست سبھیتہ کے سارے سنچت پرپنج کے سہارے جینا ہے ہمیں تو بن سینے کا سانپ اس اپنے سماج کے جو ہمارا ایک ماتر اکشن تو شتر ہے کیونکہ ہم آج ہو کے محتاج اس کے بھکاری شرنار تھی ہیں